بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آئی ہاپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی یہاں ہے صبح صبح کا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں ناشتہ ناشتے میں میں نے پہلے دو پراتھے بنا لیے ہیں اب میں نے ایک خوشک روٹی بنائی ہے اب میں انڈے فرائی کر لوں گی تو سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے اوائل اور تھوڑا سا خوشکا ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں ڈال لوں گی انڈا انڈا فرائی کرنے کے لیے آپ طوے پہ یا فرائی پین میں آئل ڈال کے تو اس کے بعد تھوڑا سا خوشکا یا نمک ڈال لیں تو پھر اس سے انڈا جو ہے وہ طوے پہ چپکتا نہیں ہے تو بس انڈے میں نے فرائی کر لیے ہیں اور ناشتہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ناشتہ کر کے ہم انہیں گھر کا کام شام حتم کر کے تو پھر ہم چلے گئے تھے گھومنے کے لیے تو یہاں پہ رستے میں سے مجھے بہت ہی اچھا سا ویو لگا تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تھوڑی سی بنائی ہے تو اب ہم پہنچ چکے ہیں ہم لوگ گئے تھے منصرہ میں ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے اچھڑیاں تو یہاں پہ ہم لوگ آئے اور یہاں بچوں نے پانی میں بہت ہی انجوائی کیا اور بہت ہی مزا آیا خوب انجوائی کیا بچوں نے بھی اور ہم سب نے بھی تو بہت ہی مزا آیا یہاں پہ تو پھر اس کے بعد ہم رستے میں سے لے کے گئے تھے کباب اور روٹیاں اور ساتھ میں کالڈرینگ تو بس کھانا شانا ہم نے کھا لیا اور پھر اس کے بعد کھانا جو ہے کھا کے تو ہم لوگ تھوڑا سا دوسری سائٹ چلے گئے تھے پانی کے تو پانی کے دوسری سائٹ سے بہت ہی اچھا بھی ہوا رہا تھا تو چھوٹا سا کلپ میں نے یہاں سے بھی آپ لوگوں کے لیے بنا لیا بہت ہی مزے کی جگہ تھی بہت سکون والی اور بہت ہی مزا رہا تھا یہاں پہ تو ادھر ہمیں ایک بھائی ملے جو رباب بجا رہے تھا تو ان کی ویڈیو بھی تھوڑی سو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے موسیقی 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 تو جی بس ہم شام کے وقت گھر کو واپس آگے تھے تو اب شام کا ٹائم ہے میں بنا رہی ہوں سالن یہنی والا گوشت بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے ایک کوکر لے لیا ہے اور اب اس میں میں گوشت ڈال دوں گی گوشت کو میں نے اچھی طرح دھو کے فریز کر لیا تھا تو اب نکال کے میں نے اسے کوکر میں ہی ڈال لیا ہے بس اب پانی ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال لوں گی اور اس کو ڈکن لگا کے تک تیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی جی تو جب تک ہمارا گوشت جو ہے وہ گل رہا ہے تب تک میں گون لیتی ہوں آٹا صبح میں گھر کی صفائی کر کے اور برطن دھو کے گئی تھی لیکن آٹا میں نے نہیں گوندہ تھا تو اب میں آٹا جو ہے وہ گون لیتی ہوں بس آٹا میں اسی طرح گونتی ہوں کہ پانی ڈال کے نمک ڈال کے آٹے کو اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں سب آٹے کو یک جان کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تقریباً دس منٹ یا پانچ سے دس منٹ بس اس سے زیادہ نہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا گون کے تو پھر اس کے برطن میں اس کو ڈال لیتی ہوں دو دن کا آٹا میں اکٹھا ہی گون لیتی ہوں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے اس سے تو بس اب اس کو میں برطن میں ڈال کے تو چھوڑ دوں گی تو بس آٹے کو اب کور کر کے تو فریج میں چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اپنے گوشت کو تو کوکر کا ٹائم پورا ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ گوشت ہمارا بہت ہی اچھا گل چکا تھا میں آپ کو ابھی چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوشت ہمارا بہت اچھا گل چکا ہے اب ہم اس کے لیے تڑکہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے دو ٹیبل سپون ڈالے ہیں آئل کے کیونکہ یہنی میں بھی کافی آئل ہوتا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ اس کو ہم نے بس جسٹ میلٹ کیا ہے اور اب میں اس میں گوشت ڈال لوں گی اس کو اب ہم گوشت کے ساتھ ہی فرائی کریں گے بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ والا سالن اب میں اس میں ٹیماتر ڈال لوں گی رفلی دو ٹیماتر میں نے کارٹ کے رکھے ہوئے تھے بس وہ ہی ڈالے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر بوننے کے بعد اس میں بنا کٹا زیرہ اور تھوڑی سی جوائن اور ساتھ ہی خوشت دھنیا بھونی کوٹی خوشت دھنیا بھی اس میں ڈال لوں گی مسالہ ہمارا جلے نا اس لیے میں اس میں دو سے تین ٹیبل سپون پانی کے ڈال لوں گی اور اس کو ذرا سا بھونیں گے جب تک ہمارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے تو بس پھر اس میں ہم نے ابھی تک کوئی مرچیں شامل نہیں کی کیونکہ ہم نے اس میں بلیک پیپر شامل کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون تقریبا میں نے اس میں بلیک پیپر جو ہیں وہ ڈالی ہے بہت مزے کا یہ سالن بن کے تیار ہوتا ہے اگر آپ نے پہلے یہ نہیں بنایا تو میری اس ریزبی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی اور بہت ہی مزے آئے گا بس اب یہنی ڈال کے تو میں اس کو ڈکن دے کے تقریبا بس ایک اوبال آنے تاکہ اس کو پکاؤں گی کیونکہ یہنی ہماری پکی ہوئی ہے گوشت ہمارا جو گلہ ہوا ہے تو بس اس کو اوبال آ جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ویڈیو آپ کو اگر ہماری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں کامرس میں اچھا سا کامرس لازمی کیا کریں بیل کا ایکن لازمی پریس کیا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ کیشہ ٹیک کی ویڈیو میں تب تک کانیو پر میں کامرس میں اچھا سوالن لازمی سوالن